اس سمیہ موجود ہیں کرنال کے گرونڈا پولیس تھانے میں جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک بہت دردنگ حادثہ جرور ہوا کشان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے اٹھالیس ورشے کشان کھیتوں میں کام کر کر جب آپ سی پیدل پیدل اپنے گھر جا رہا تھا تب ہی یمنا ندی میں جو ہے پیر فیصلنے کے قارن جو ہے وہاں بھہ جاتا ہے جس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہیں گے پولیس نے گوتا کھوڑ لگا دی ہیں کشتی لگا دی ہے تاکہ کشان کے شو کو جل سے جل ڈھونڈ نکالا جا سکے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ اپنے گھروں میں رہیے اور اس خبر کو جہدہ سے جہدہ جرور شیئر کیجئے گا اور اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے گھرونڈا پولیس تھانے میں اس سمیہ موجود ہیں جو جان چیدکاری ہیں ان سے بھی ہم بادشت کرنا چاہیں گے حادثہ بہت ہی دردناک ہوا ہے کرنال کے گھرونڈا حلکے کا گاؤں جو بلکل یمنا کے سٹے ہوئے کنارے پر پڑتا ہے وہاں پر جو ہے یہ کل حادثہ ہوتا ہے جس کے بعد پولیس کی ٹی میں لگاتار لگی ہوئی ہیں گوتا کورو کو موقع پر بلائے گیا ہے کشتی کی مدد سے بھی کسان کے شب کو ڈونڈنے کی ہر سمبھو کوشش کی جا رہی ہے اور اس سمیہ جو جان چیدکاری ہیں گرونڈا حلکے سے جو گرونڈا تھانا سے سب انسپیکٹر سلطان سنگھ وہ مارسد موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں کا یہ گاؤں ہیں اور کب حادثہ ہوا کب تک کسان کے شب کو ڈونڈ نکالا جائے گا کیا کہنا چاہیں گے کل گاؤں گڑی پر لگا ایک آدمی ڈیرہ کشپ ہے وہاں پہ گاؤں میں ہی ڈیس پالس ایلیاس لیلو سنو بوپال سنگھ وہ اپنے کھیت سے واپیس آ رہا تھا زمنا سے ہوتے ہوئے پانی کم ہے وہاں پہ لیکن اس کا پیر فیسلنے کے کارن وہ پانی میں بے گیا اس کی ڈیڈ بوڈی ابھی تک نہیں ملی ہے ڈی آر ایپ کی ٹی میں لگا دی گئی ہیں اور پرساسن کی طرف سے کستی بھی لگائی ہوئی ہے اس کو کھوز رہے ہیں ہم نے سارے پڑوسی ڈیشتی کو پانی پت سونی پت وغیرہ بھی میسیج کر دیے ہیں اور زلدی اس کو تلاس کر لیا جائے گا تو یہ آپ دیکھتے ہیں انڈی آر ایپ کی ٹی میں لگے ہوئی ہیں سر پانی کا بہاؤ کافی زیادہ تیج ہوگا اور کہاں پر یہ گاؤں پڑتا ہے اور اٹھالیس ورشیہ کسان کیسے ملک کی کھیت کھیت اس کے وہیں پر ہے اور واپس ہی آ رہا تھا کتنے بجے حادثہ ہوا اور کیا کچھ کاربائی کر رہے ہیں اس ماملے یوپی کی طرف زمنا سے کروس ہونے کے بعد کچھ ہریانے کے کھیت لگتے ہیں انہی کھیتوں سے وہ کام کر کے واپس آ رہا تھا اور اس کا پیر فیصل گیا اور وہ وہیں زمنا میں بے گیا جہاں پر کچھ زیادہ پانی ہے کچھ زگے کچھ زگے کم ہے پانی تو کتنے لوگوں کی ٹیم آئیوی انڈی ایرف کی اور کب سے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے دو تین آدمی انڈی ایرف کے اور پرساسن کی طرف سے کستی کے ساتھ چھ ساتھ آدمی آئے ہوئے ہیں وہ لگاتار صوبے چھ بجے سے پریاز کر رہے ہم ڈھونڈنے کا اور گاؤں کے دس بارہ آدمی جو تیراک ہیں وہ بھی ساتھ میں لگے ہوئے پانی کا بہاو کافی زیادہ تیز ہوگا جانکاری میں لیے کہ پانی کا بہاو کافی تیز ہے پندرہ سولہ فٹ پانی ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ شب آگے بھی بہہ گئے ہو آگے دوسرے جلو کو بھی سوچت کر دیا گیا اس کو قریب قریب سترہ ڈھارہ گھنٹے ہو چکے ہیں وہ آگے بھی جا سکتی کہیں پانی بہت زیادہ تیز ہے اور پندرہ سولہ فٹ کی گہر آئی بھی ہے پانی کی جو انڈی ایرف کی ٹیم نے بتایا اور وہ زیادہ سے زیادہ مطلب پانچ کلومیٹر کی سپیڈ میں آگے جا سکتا ہے یہ پانی پت سونی پت ہوتے ہوئے دلی جاتی ہے وہاں میسیج کر دیا اور یہاں تلاس کر رہے ہیں کستی کی مدد سے کئی سائیڈ میں لگیا ہو اس لیے کستی کو آگے بھی بیجا گا خود ہی کھیتی باڑی کرتا تھا جو کسان تھا خود ہی کھیتی باڑی کر رہا تھا 48 سال دیش پالور پھلیلو تو یہ آپ نے دکھا 48 ورشی ایک کسان ہے جو گھرونہ ہلکے کے یمنا کے پاس جو گاؤں پڑتا ہے وہاں پر یہ حادثہ ہو جاتا ہے کل کس طرح سے جب ایک کھیتی کر کر رو جانا کی طرح ہے پیدل پیدل یمنا کی پکڈنڈی جب واپسی آ رہا تھا تو اس کا پیر فیصل جانے کے قارن یمنا کے تیج بھاو میں گر جاتا ہے اس کے شب کو اب تک ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت ہی دردرہ خاصہ ضرور ہوا ہے جس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ گرونہ تھانا پولیس نے اینڈی آر ایف کی ٹیم کو بلا لیا ہے اینڈی آر ایف کی ٹیم کے کئی گوتا کھور کسٹی کی مدد سے یمنا ندی جو پڑتی ہے وہاں پر تیج بھاو میں کسان کے شب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پانی کا بھاو کافی زیادہ تیج ہے ہو سکتا ہے کہ جو شب ہے وہ آگے بھی بھہ گئے ہو جس کے قرآن کرنال کے گرونہ تھانا پولیس کا کہنا ہے کہ آگے پانی پت سونی پت بھی جو ہے جانکاری دے دی گئی ہے کیونکہ یمنا کا جو تیج بھاو ہے وہ پانی جو ہے تقریباً بہتر گھنٹے تک جو ہے دلی پہنچتا ہے تو آگے کے جیلوں کو بھی جانکاری دے دی گئی ہے کیونکہ ایک بہت ہی دکھت سمچار جرور ہے کرنال کے گرونہ الکے کا جو اٹھالیس ورشی کسان تھا کس طرح سے کھیتی کر کر چب اپسی اپنے گھر آ رہا تھا اور یمنا میں اس کا پیر فیصل جانے کے قارن ایک بہت ہی دکھت حادثہ ہوا ہے گرونہ تھانا پولیس کی اور اینڈی ارف کی ٹی میں جو ہے سمی یمنا کے کنارے جہاں کسان کے کھیت پڑھتے ہیں وہاں پر اینڈی ارف کی مدد سے شب کو ڈھونڈنے کی ہر سمبب کوشش کی جا رہی ہے کامل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال